موسیقی 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 آگئی تو حسین نے ان سے بھی یہ کہا اے بنی حسد کی عورتوں اگر تمہارے شوہر قتل کے خوف سے ہمیں دفنہ کر سکے تم فراد پر پانی بھرنے کے بہانے آنا اور ہمارے لاشوں کو دفن کر جانا اب تو وسیعت ہو گئی نہیں حسین نے اپنی غربت کا اور حیلات کی جب مرد گئے تو عورتوں کو بلایا جب عورتیں گئی تو کہنے لگے ہم اپنے گھروں سے پچھوں کو بھیج دوں مرد گئے عورتیں آئیں جب عورتیں گئیں تو پچھے آگئے حسین زمین کربلا پہ بیٹھے اور کہنے لگے بنی حسد کے بچوں اگر تمہارے ماں باپ ہمیں قتل کے خوف سے دفنہ کر سکے نا تم فراد پر کھیلنے کے بہانے آنا اور ہمارے لاشوں کو دفن کر جانا سنے گے اس کے بعد حسین نے اشارہ کیا ایک بچے کو پردے میں چھپا کے لایا گیا اس لیے کہ دھوم کی شدن بہت تھی حسین زمین کو بچے گھوئے کے بیٹھے کہنے بنی حسد کے بچوں دیکھو ہمارے بھی تمہارے طرح بچے ہیں مگر یاد رکھنا جس رات تم آؤگے اس رات کے بچے بھی ہمارے ساتھ مقتل میں سویا ہوگا بنی حسد کا ایک بچہ آگے وہاں بلکہ کتب مولاں ہم اس بچے کو پہچانیں گے کیسے کہ یہ آپ کا بچہ ہے ہمیں اس کی قل پہچان تو بتائیں حسین نے کہاں پہچان بتاتا ہوں حسین نے ابا کا ڈامر ہٹایا کہتے ہیں لگ پہچان لو اور جو ببا کے دامر ہٹایا ہے نا تو حضو ازکر کا چہرہ نہیں علی ازکر کے پاؤں نظر آئے بنی حسد کے بچے حیراد ہوگے کتنے مولاں پہچان تو چہرے سے ہوتیے آپ پاک کیوں دکھا رہے ارے حسین کیا بتا رہے یہ بنی حسد کے بچوں جب تم شاہر میں غریبا مقتل کی طرح پاؤگے علی ازکر کا ساتھ علی ازکر کے دربے نہیں ہمارے ساتھ نہ ہوئے کبالسا جب ہم کربلا آتے نا تو کابلہ سالار سے بھولتے ہیں بھائی یہ بتا کہ ہوتیل حرم سے کتنی دور ہیں یہ ہوتا ہے نا چچا یہ ہوتا ہے اور انہیں یہ ہوتا ہے نا ہوتیل حرم سے کتنی دور ہیں نزدیک ہو نزدیک ہو یہی کوشش کرتا ہوں نا مگر تمہیں معلوم ہے جب تیرے زمانے کا امام آتا ہے تو کہا رکھتا ہے وہ جو مقام امام زمانہ ہے مقام امام زمانہ تم نے دیکھا کتنی دور ہے یہ بات اگر میں کسی اور ملک میں پڑھتا تو شاید انہیں سمجھانا مشکل ہو جاتا مگر جسے ماتم کرنا ہے وہ سمجھ گیا ہے وہ سمجھ گیا جسے ماتم کرنا ہے امام جب آتے ہیں زمانے کا امام تو اس مقام پر آتا ہے جس کی طرح زیارت کرنے کے ہو جانتے ہو کیونکہ امام پھولی کربلا میں نہیں کیلوک دیں کیونکہ وہ وہ جگہ ہے جہاں حسین زنجنہ سے اترا ہے وہ وہ جگہ ہے جہاں امام سنجنہ نے جہاں اتارا ہے میں بس آئے کور چکا تم سوچوں گے پس میں ایک جملہ پوچھنا چاہتا جب حسین گھوڑے کی زین سے اترے تھے تو کیفیہ جانتے ہو گیا تھی چنگل سے آئی فاطمہ زہرہ کی یہ صدا امت نے مجھ کو منطریا واہ مسیبت دا اب کون ہے جو حق رفاقت کرے گا دا ہائے ہائے بلا کہ تو ہوں خنجر یہ خاردہ انیس سو ہے سخت دنے چاک چاک پر سیندب نکل حسین تاردہ اس کے بعد تمہارا پانچوہ امان سلام کرتا کہتا سلام ہو سہید پر جس کے جسم پر اتنی جگہ بھی ثابت رہی تھی جتنی انگلپے کی نگینے میں ہوتی ہے پھر امان سلام کرتا ہے سلام ہو سہید پر جس کے جسم میں اتنے زخم تھے کہ ادھر کی غوا ادھر جا رہی تھی ادھر کی ہوا ادھر تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ حسین اتنے زخموں کے ساتھ اس مقام پر ادھرے تو پھر یہاں تک کیسے آئے یہ سبر حسین نے کیسے دے کیا جانتے تو کیسے دے کیا شمر ملون حسین کے قرارے پہنچا اس نے دیکھا کہ اگر میں نے یہاں حسین کے زباہ کیا تو حسین زباہ ہوگا زینب نہیں دیکھ پائے گی وہ ملون آگے بڑھا روایت کا جملہ یہ ہے اس سبی میں نے حسین کی صرفات پکڑا حسین کے جنبوں کو پکڑا کھیجنا شروع کیا ادھر کے دیر ادھر ادھر کے دیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میں پڑ چکا تم سن چکے کیفیہ سنو گے اس کے بعد جو روایت کے جملے ہیں وہ تم سن نہیں سکتے اس ملون میں کھیچنا شروع کیا وہ کھیچ کے وہاں تک لائے جہاں قتل گائے ہیں ارے تم نے محسوس نہیں کیا وہاں سے وہاں تک حسین پر قابل ہوئے گی اس کے بعد اس ملون نے اپنا نجیس کھٹنا حسین کی پوش پر رکھا بالوں کو پکڑا ابھی تابوت رکھیں گے نا تابوت کی زیارت کریں گے خنجر چلا خنجر کا چلنا تھا کہ فیضائیں سرخ ہو گئی فران کا پانی اچھلے نیزو اچھلے رکھا سورج سوا نیزے پھیا گیا منادی نے نینا دی حسین قتل کر دیے گئے حسین قتل کر دیے گئے حسین قتل کر دیے گئے تاریخ کر دیے اس کے بعد سب سے زیادہ جو مصیبت پڑی وہ سکینہ پہ تھی اس لیے کہ سکینہ دروازے تک میں نے دیا کچھ دکھائی نہیں دیا اے پوپی امہ میرا بابا اللہ اکبر اللہ اکبر اب سکینہ کو منا خیال تھا اس لیے کہ جب سکینہ کا بابا جا رہا تھا تو سکینہ نے ایک سوال کیا جس سوال نے حسین کو زیر خنجر رولایا وہ سوال کیا تھا بابا بابا اب جا رہا تھا بابا بابا آپ لوٹ کے نہیں آئے تھے ہاں میری بچی بابا میں نے مستواز سے سنا ہے بابا کے جانے کے بعد وہ یتیم ہوتا ہوں گی ہاں میری بچی تو نے سری چھنا آتی اب سنیں گے سوال اب سمجھے گا اس کیفی دین کیفیت کو کہتے ہیں بابا یہ بتا یہ یتیمی ہوتی کیا ہے بابا یتیم کہتے گی سے اب حسین کیا بتائے اے میری بچی یتیمی نسے گے تھے حسین اگر سکینہ جب شام غریبہ سن کو آچھا بھارے سمجھنا یہ دے سکینہ یتیم ہو گئی اللہ اکرہ آگئی شام غریبہ یتیموں کی شام بیوائوں کی شام لاوارسے کی شام رخصاروں پر تمہچے لگنے کی شام احساس کی شام اس شام میں اس تاریخ کا دید اور خیمت کا کائنہ شکیا تو شن ملوم سکینہ کے خیمے نے گیا اس کی نگاہ سکینہ کے برشواروں سمجھ گئے ہوں جس کے سالے تین سال کی بچیوں سکتے ہیں اسی لیے کہ جو سالے تین سال کی بچیوں نہ وہ خود گوشوارہ پہن پانتی ہیں یہ ہوتا ہے کہ ماں پہناتی ہیں اس ملوم نے گوشوارہ کو دیکھا اس نے آگے بڑھنا شروع کی سکینہ نے پیچھے دھنا شروع کیا وہ کہتے ہیں شامل یہ کو تا تو چاہتا کیا کہ نے گوشوارہ دے دے کہ کروئے کی بیٹیو دے دوں گی مگر وہ گوشوارہ اٹھا نہیں رہا سکینہ کوشوارہ اٹھا نہیں رہا شیب آگے برطان سکینہ پیچھے دی شیب آگے برطان یہاں تک کہ بچی خیرمے کی رگ تناب سے جا کروک کریں شیب ملوم نے ہاتھ آگے بڑھا ہے مجھے نہیں پتا کیا ہوا پچینک زمین پر گر کے فراد کروک کرے گا اے چچاپا شیب آگے برطان شیب آگے برطان وہ جو آپ نے پہنائیں تھے وہ شنر لے رہی پہلی رات ہے سکینہ کی آج پہلی رات ہے سکینہ کو بغیر بابا کے سینے کے سوڑا ہے کیسے سوڑ تم نے دیکھا ہے نا خیرمگا اب جاؤ گے نا تم خیرمگاہ میں وہاں سے حسین کی قبر مبارک جہاں ہے وہ فاصلہ تم نے دیکھا جب یہاں تک بچی آئی نا تو اندھیرے میں بس ایک ہی جملہ کہتی بابا اے میرے بابا بابا اے میرے بابا کافی دیر کے بعد جب جناب زینب نے کہا نا سکینہ نہیں ہے تو سکینہ کو تلاش کر دوسری مقتل میں آگئی سکینہ 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 کی آواز نہیں آئی ایک لاشے پہ سر سے آواز آئی زینب آہستہ بھو بچی سر نہیں اب جو جناب زینب نے جا کے دیکھا کیا دیکھا جہاں باب کے پاؤں تھے نا وہاں سکینہ سرد کے سو رہی ہے جا کے جگہ آئے میری بچی تجھے تو باب کے سینے پر سینے کی عادت تھی آج یہاں کیا چاہتے ہیں کہ بابی امیہ بھوپی امیہ میں آئی تو پھر سینے پر سینے کے لئے مگر جب میں نے بابا کے سینہ دیکھا اتنے تین اے پھوپی امیہ اے پھوپی امیہ پھوپی امیہ کو جگہ آگی تھی وہ بیٹی یہ بتا کہ لاش کی پہچان تو دو چیزوں چھوٹی نا ایک چہرہ ایک لباس نہ لباس ہے نہ چہرہ ہے تو میں کیسے پھر چھانا کہتی ہوئی امیہ جب میں مقتل میں آئی میں آواز دے رہی بابا بابا اے میرے بابا اے میرے بابا اس لئے سے بے سر سے آواز آئی اللہ اے شکینہ میری بچیر آجائے اللہ اکبر لے کے آئے رات بہتی جاری ہے پہلی رات ہے جب زینب پہرے 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 اللہ اکبر اب باس مقتل میں ہے زینب پہرے پہرے زینب پہرے 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 پہرے